تاقیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو حق مجل پہ جو بھی وہ عدا ٹھیک سے کرلو حق مجل پہ جو بھی وہ عدا ٹھیک سے کرلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجبر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلوالحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم و السلام علیکہ سید یا رسول اللہ گریلو مسائل اور ان کا حل اس میں آج جو عنوان رکھا گیا ہے دیکھا جائے تو یہ گریلو مسائل کا ایک زبردست حل ہے اور آج کے سلسلے کا جو عنوان ہے جو موضوع ہے وہ ہے شکریہ یہ آج کی ہمارے سلسلے کا موضوع رہے گا انشاءاللہ نگران شورہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلا سوال سہیری میں یہ کرنا چاہوں گا کہ شکریہ آج کی سلسلے کا موضوع یہ رکھا گیا ہے شکریہ بندہ کس بات کا ادا کرے کوئی سکھ ہو کوئی سکون ہو کوئی رسپونس ملے کوئی مطلب آؤ بھگت ہو تو بندہ شکریہ بھی ادا کرے بندہ کرنا بھی خود ہے کمانا بھی خود ہے لگانا بھی خود ہے بنانا بھی خود ہے تو شکریہ کسی کا کیا بندہ ادا کرے شکریہ بھی بڑی مہربانی جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا کئی حدیث ہیں اس عنوان پر مختلف الفاظوں کے ساتھ مختلف انداز سے جس سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے شریعت و دین میں لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی زبردست ترکیب دلائی گئی ہے ویسے احسان کا بدلہ تو احسانی ہے کیا ہے وہ حل جزاء ال احسانی اللہ ال احسان احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان مگر احسان تو شکریہ ادا کرنا ہے نا یہ محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرنا ہو دی ہے یعنی یوں سمجھئے کہ کسی کو کہے دیا جزاک اللہ خیرہ یہ گویا کہ آپ نے اس کا بہترین شکریہ ادا کیا تو جب ہماری دین ہماری شریعت ہمیں یہ بات سکھا رہی ہے سمجھا رہی ہے کہ اگر تم پر کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو اب آپ کا سوال یہ کہ شکریہ کس چیز کا تو شکریہ یہ چیز کا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ یہ کام آتا ہے آپ اس کا شکریہ تو ادا کریں گے نا ہم تو یہی پر بیٹھے ہیں نا کام آئے تو شکریہ لے لیں نہیں ہم جیسے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ سلسلہ اگر آپ نہ آتے تو میں اکیلا کرتا تو آپ کا ایک تعاون ہوا کہ میں نے آپ کا آپ کا میں نے ایک شکریہ ادا کیا شکریہ ادا کیا کہ آپ اکیلے بھی سلسلہ کر سکتے رہے لیکن آپ نے شرف اطاف فرمایا مجھے بھی ساتھ رکھا ہے کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے آپ یہ اچھے کام ہے مجھے بھی آپ نے اپنے ساتھ قبول فرمایا ہم شکریہ ادا کرنے کا بہانہ دون رہے ہیں ٹھیک ہے ایسی بات کہ میں آپ کو شکریہ ادا کروں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہاں کوئی تو اجائر آپ بھی میرا شکریہ ادا کرنے کا یا کسی کو شکریہ کرنے کا بہانہ دونتے ہیں اور گھر کے اندر شکریہ ادا کرنے کے مواقع دھیروں دھیر موجود ہیں مگر نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ایک بننے کو مطلب کیا ہو تو اس پر شکریہ بنتا ہے میں مطلب چلیں یوں لے لیں میں کام کر کے گھر پہنچا ہوں تو میرے ساتھ کیا بیہیو ہو کہ مجھے اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے یہ بات تو پھر ادھر یہ آگئی یہ ہوگا تو ٹیک ہوگا نا جی آپ نے کیا کہا کہ گھرے لو مسائل کا ایک عمدہ حل حل ایسی بات ٹھیک ہے ایک شخص شخص کے پاس کیا گھرے لو پریشانی کا فکار مارا ہوا ایک شخص تھا ٹھیک ہے کسی سمدھدار آدمی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ گھر کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے آئے دین لڑائی جھگڑا آئے دین لڑائی جھگڑا ٹھیک ہے کیا کروں اس نے کہا دو کام کرو اس نے اس کو انگلیش میں سمجھایا کہ اسمائل این تھنکس یہ دو چیزیں تم پکڑ لو معنی مسکراؤ اور شکریہ دا کرو ہم کہتے ہیں کہ مسکرائیں اور جزاک اللہ کہتے ہیں جیسے ہم شکریہ کو لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے بہتر لوگ جزاک اللہ خیرہ ہے کہ اللہ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے لیکن جرنلیٹوں پر ہمارا شکریہ تینکیو یہ بھی چل رہا ہوتا ہے یہ بھی مناسب مطلب کوئی حرج نہیں ہے آپ کو یاد ہے جو پہلی امیر اسنت کی پہلے پہلے جو وی سی ڈیز آتی تھیں ان میں ایک وی سی ڈی آئی تھی امیر اسنت سے سوال جواب کا تھا میرے خیال سے تو آپ کی وائٹ سی اس میں تو آپ نے جزاک اللہ کہا تو امیر اسنت نے اس پر جو ہے وہ فرمائے جزاک اللہ خیرہ تو وہ واقعہ پورا کر لو شکریہ تو اب وہ مطلب گھر گیا پریشان کیونکہ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت تھے پریشان تھا وہ تو اس کو کسی نے کہا کہ تم اسمائل یعنی مسکرات اور تینکیو شکریہ کا پکڑ لو اب وہ گھر گیا حسب معمول جیسے مصف نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں بلکل عجیب ماحول ہوتا ہے آپ نے دردی مرتبہ محصوف کہا ہے میں نے پہلی مرتبہ میں مانا پوچھوں آپ سے کہ یہ آپ حضرت محصوف کہہ رہے ہیں یہ ایک تعظیم کا خوبصورت سا ورڈ ہے کسی کو مخاطب کرنے کا مدینہ اب دیکھو میں آپ کو اچھے نام سے اچھے انداز سے کہہ رہا ہوں آپ وہ اچھا ہی لگ رہا ہے بڑا تو نہیں لگ رہا ہوگا یہ گھر میں گھر کو اگر مسئلہ حل کرنا چاہتے تو بھئی یہ پکڑ لیں جو بھی ہم آپ اور میں کر رہے ہیں مدینہ مدینہ ٹھیک ہے تو میں واقعہ پورا کرلوں شکریہ ٹھیک ہے تو اب یہ کہ وہ گھر جب گیا تو وہ جب دروازہ کھلا تو دروازہ کھلتے ہی وہی سامے سے جو چہرہ تھا وہ سب پاٹ ایک اکھڑا سا چہرہ تھا لیکن دروازہ کھلتے ہی مرد نے کیا گیا تھانکیو اور وہ اس کو حیرت ہو گئے کہ یہ کب سے تھانکیو بولنے لگا تالیت اور دوہ تو سبشتی ہے نا پھر وہ گھر میں آگا بیٹھ گیا اور جیسے ہی وہ پانی لے کر آئی تھانکیو شکریہ اب میں اپنے کلچر میں آتا ہوں ٹھیک ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانے کا ٹائم ہوا تو کھانے کا جب شروع ہوا تو پلیٹے پاکے رہے لگی شکریہ کھانے کے بعد بہت بہت شکریہ تو اب یہ تینکیو شکریہ اسمائل تینکیو شکریہ اسمائل تینکیو شکریہ اسمائل کا جب سلسلہ چلتا رہا تھوڑی دنوں کے بعد اسی شخص کو جائے گا کہ حضور بہت بہت شکریہ مسئلہ لو گیا مدینہ مدینہ کیونکہ یہ جو اسمائلنگ فیس ہے نا یہ بھی یہ دھوا کا کام کرتا ہے اچھی اچھی بیماریاں اسے دور ہو گئی ہیں ماشاءاللہ تو اور پھر شکریہ آدھا کریں اسمائل کے تو کیا ہی بات ہے نا آلہ حضرت نے بھی لکھا نا جس کی تسکین سے روٹے ہوئے حفظ پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سنا ماشاءاللہ مسکرانہ تو مسکرانہ اور آپ اس کے ساتھ شکریہ اور جزاک اللہ کہنے کی عادت پیدا کریں اور آپ کہیں کہ اب اس کے کیا مواقع ہیں تو دیکھیں دروازہ کھولنا بھی شکریہ کا پتہ ہے کیونکہ میں نے گھنٹی بجائی نا دیفنیٹ نورملی طور پر گھر کا جو بھی فرد ہے یا تو سویا ہوا ہوگا کام کچھ کر رہا ہوگا یا چلو بیٹھا بھی وہ تو اٹھ کر آیا تو صحیح آ کر اس سے دروازہ تو کھولا آپ بولو اس کی ذمہ داری ہے بھئی ذمہ داری نہ نبھاتا تو ناراض ہوتے ہیں ذمہ داری نبھانے پر خوش تو ہو جاؤ بات سمجھ رہے ہیں یہ بہت باریک بات میں نے کی ہے اگر آپ کسی کی ذمہ داری نہ نبھانے پر نخفہ ہو سکتے ہو تو کسی کی ذمہ داری نبھانے پر خوش ہونے کا بھی تو آپ کوئی نمبر رکھیں نہیں رکھیں گے تو اسی طرح اگر کسی نے پانی پلایا ہے شکریہ کھانا پیش کیا شکریہ یہ تو مرد کے لئے چلو آپ سوچ رہے ہوگئے لیکن عورت کا بھی یہ ہے جیسے گھر کا خرچہ دے دیا شکریہ وہ گھر پر آ کر اس نے آپ کو کوئی چیز دلا دی شکریہ ایک دوسرے کا جب تک آپ شکریہ دانی کریں گے ایک بیٹے نے اپنے والد کو یوں کہا کہ میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو شکریہ ادا کروں تو دو تین چیزیں تھی اس نے اپنے باپ کو گنتی کر رہے گا کہ بس وہ چیزیں تھی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے لئے بہت کچھ کیا ہے اور وہ باپ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ بیٹے نے کیا حتیٰ خالی مسئلہ میں بیوی کا نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ کبھی اولاد نے اپنی ماں کو کہا اپنے بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کیا بہو نے کبھی ساس کو کہا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے کتنی آسانیہ کی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آسانیہ بلکل نہیں ہوتی چار تنگیہ ہیں دو آسانیہ ہیں آپ دو آسانیہ کو شکریہ ادا کریں یہ چار کی تنگیہ اور یہ تین ہو جائے گی پھر تین آسانیہ کو شکریہ ادا کریں یہ تین کی تنگیہ دو ہو جائیں گی پھر وہ چار کی آسانی کو شکریہ ادا کریں تو یہ دو کی تنگی ایک ہو جائے گی پھر یہ پانچ کی آسانی کا شکریہ ادا کریں تو یہ ایک تنگی لے گی نا وہ zero ہو جائے گی اور ساری کے ساری آپ کی کیونکہ یہ جو آپ کیونکہ آسانی نا یہ ایک نعمت ہے اللہ اپنے بندوں کے ذریعے بندوں پر نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے آپ جب بندوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ اللہ کا شکریہ ایک طرح سے ادا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے لئے یہ سہولتیں اور یہ آسانیے پیدا کی ہیں اور اللہ خیرین فرماتا ہے اللہ کی نعمت کا جو شکری عدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نعمت ضرور بڑھائے گا یہ آیت کریمہ کا خلاص عرض کر رہا ہوں تو اس طرح بیوی شوہر کا شکری عدا کرے شوہر بیوی کا شکری عدا کرے اسی طرح بہو نے اگر کوئی چیز مساقتوں پر بہو پانی لے کر آئی ہے اور ساس کو پانی دے رہی ہے تو ساس مو چڑھا کر پانی لینے کے بجائے کہ بیٹا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے پانی پھلایا یقین مانے یہ اگلی دن شربت پھلائے گی آپ بولو کہ شربت نہ پھلا پیسے لگیں گے تو منع کر دینا شربت نہیں پھلانا آپ درست فرما رہے ہیں اور اس پر ایک سوال بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ چیزیں پریشانگیاں کم سے کم ہوتی چلے جائیں گی ایک پنجابی فریز بولا جاتا ہے وہ کہتے ہیں پامے جنی چنگی ساس پر نکی نکی کاس یعنی ساس جہاں جتنی بھی اچھی ہو تھوڑا تھوڑا بخار بیماری بارال کوئی نہ کوئی ہوتی ہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے نہیں دیکھیں موضوع ہمارا چلا جائے گا ساس اور بہو کے نہیں شکریہ کی اوپر ہی مطلب آجا آپ فرما رہے ہیں شکریہ سے مسئلہ حال ہو جائے ابھی تمہیں چلی رہا ہے ساس جیسے بہو کا شکریہ دا کرے بہو ساس کا شکریہ دا کرے اسی طرح مباب اولاد کا شکریہ دا کرے مثال کے طور پر میں نے اپنے بیٹے کو کوئی کام کا میرا بیٹا وہ کام کر کر آ گیا میں نے اپنی بچی سے پانی مانگا بیٹی طرح پانی پلانا میری بیٹی آ کر پانی کا کلاس مجھے دیتی ہے تو میں کہہ دوں گا بیٹا بہت بہت شکریہ گھر کا محول بڑا فارمل فارمل سا نہیں ہو جائے ایک ہر بات پر شکریہ ہے ہر بات پر جناب ہے ہر بات پر تینکیو ہے ہر بات پر جزاک اللہ شکریہ ہے یہ تو بڑا اس طرح ایک فارمل فارمل سا محول گھر کا بن جائے گا آپ شروع تو کریں پھر آہستہ آہستہ سب کو نورمل ہو جائے گا ابھی ہے ہی نہیں ابھی سٹارٹ تو لینے دیں گھر کے اندر اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی تو یہ ہے کہ امی جان ام الممی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی اندر یا گھر کے باہر اگر کوئی پکارتا تو فرماتے لبائک کر کے دیکھیں آپ آپ کر کے دیکھیں آپ کے گھر میں فرق نہ پڑے تو کہیے گا بچوں کو بھی لبائک کہیں بلکل بچوں بچے بلائیں ابو جی بیٹھے لبائک بچوں کے امی بلائیں جب سنیئے بچوں کے امی کو وہ بلائے اپنے شوہر بلائے تو وہ بول دے جی لبائک آ رہی ہوں اسی طرح مطلب کے بچوں کو والدین بلائیں لبائک آ رہی ہوں یا آ رہا ہوں حتیٰ کہ اگر بہو سانس کو کہے کہ امی جی بڑا لبائک وہ سانس اگر بہو کو بلائے بیٹی ذرا سننا جی امی لبائک اگر یہ سارا نظام آ جائے شکریہ جزاک اللہ تھینکیو لبائک مسکرات آپ مجھے آپ بتا دیں اتنا علاج جب گھر میں چل رہا اور اتنی مطلب ماجون شفا اگر آپ کے استعمال میں ہو بیماری جو نا اتفاقی کی بیماری ہے لڑائی کی بیماری ہے آپ کے گھر میں آئے گی کی دروازے سے آپ نے تو سارے دروازے کھرکیاں کو شکریہ کے ذریعے بند کر دیا تو کوئی دروازہ آپ نے تھینکیو کے ذریعے بند کر دیا ہے جہاں سے پریشانی مسئیبت و نائٹی ہو پریشانی کا میں نہیں کہتا پریشانی الگ شئے ہے کیونکہ پریشانی ایک الگ شئے ہے لیکن نا اتفاقی بھی ایک پریشانی ہے مگر نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑے پر ہم زیادہ امن ہو جائے گا پور امن رہنے کی بات کر رہے ہیں اگر یہ کرتا ہے کوئی اصل میں کیا ہے اب یہ ہم نے جو کہہ کر دیا یہ جو ہم نے کہہ دیا ہے اب یہاں سے آئے گا معاملہ شروع کہ اس کی زبان ہی نہیں چلے گی کہ میں لبے قیدوں عورت کا شکریہ ادا کرنا ہے مونا سے جزاک اللہ کہیں گے مرد ہے تو جزاک اللہ کہیں گے تو یہ ایک عربی کی ایک ترتیب ہے تو یہ ہے تو اب شکریہ کہنے کا زبان ہی نہیں چلے گی یہ آئے گیا وہ پرابلم ہم نے حل بتایا ہے کہ یہ ایک حل ہے اب اس حل کو اپنانے کے لیے جو دکت ہے نا وہ اپنی ایگو ہے یہاں پرابلم ہے اپنے ایگو ایگو ہٹ ہو رہا ہے ایگو متاثر ہو رہا ہے یعنی ایک کامہ کھا کے گرور اور تکبر بھی میں شاید نہیں کہنا چاہیے لیکن بس وہ اپنا بڑک پن ہے نا میں اس کا شکریہ ادا کیوں گھر ہوں یہ بچی ہے بچہ ہے یا اوے سانس کا شکریہ ادا کریں گے تو سانس سر پر چڑھ جائے گی میں یہی پوچھنے والا تھا آپ سے کہ میٹھا زیادہ ہو نا جی میٹھا بننے زیادہ کھایا ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو میٹھا زیادہ کھانا کے مطلب دن رات اٹھتے بیٹھتے خاتے پیتے سوتے جگتے شکریہ 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 تھوڑی بندہ کرتا ہے آپ کو خوشی داخل ہونا یہ مہین چیز ہے آپ مجھے سو دفعہ پانی پلاؤ سلوان بھائی اور میں نے سو دفعہ شکریہ کیا تو کیا آپ کو شکر ہو جائے گئی ہے یا مطلب یہ اتنا میٹھا ہو اور میٹھا ہو گیا تو دن میں آدمی دوسری کے کام آتا کتنا ہے دو دفعہ چار دفعہ کام آتا ہے وہ پورا دین تو مطلب کوئی کھلا تو نہیں ہے نا ایسا تو نہیں ہوتا یا چلو مطلب کے کوئی ایسا غلام یا کوئی ایسا خادیمی ساتھ ہے جو دن رات کام کر رہا ہے تو بھی نہیں لیکن حسن اخلاق بھی تو کوئی شیح ہے یا نہیں ہے اور امدہ شیح ہے حسن اخلاق تو تو میں سے بہتر وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں سبحان اللہ تو ہمارا تو کہنا یہی ہے آپ کو کہ آپ ان چیزوں کو نہ کرنے کے اب اسبعہ پر غور کرے نا نہ کرنے کے اسبعہ پر غور کرے کہ آخر آپ سے یہ زبان سے کیوں نہیں نکل سلمان بھائی کے اپنی جگہ پر باتیں اپنی جگہ پر ہیں میں اب آپ سے پشتوں جو دیکھ اور سن رہے ہیں کہ آخر آپ کی زبان سے شکریہ جزاک اللہ تینکیو مسکراہت آپ کیوں نہیں دے پاتے یا اگر کوئی مطلب کے پکا کر ابھی آپ آئیں مغرب میں ٹھیک ہے اور آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اگر آپ اس وقت اپنی بیوی کو یا ماں کو جو جس نے بھی خدمت کی ہے بہن کو اگر آپ کہہ دیں بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کا جزاک خیر دے یہ دو جملے بولنے ہیں آپ کا کیا گیا یہ بتا دیں ماں نے زندگی بھر اتنی آپ کی خدمت کی ہے ابھی اگر آپ ماں کو کہہ دیں ماں بہت بہت شکریہ ماں تمہارا آپ کے احسان امام پر ابو اگر آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ابو کا شکریہ دا کر دیں لیکن کیوں ہم اس سے ججکتے ہیں اچھا پیٹ پیچھے کریں گے میرے والی صاحب نے بہت خدمت کی ہے ایک دفعہ مو پر کہہ دیں نا والی صاحب کہ ابو آپ نے ہماری بہت خدمت کی ہے باہر ماں کا شکریہ دا کریں گے چار آدمی میں ماما کریں گے چار آدمی میں ابو ابو کریں گے نہیں یار گھر کا بڑا سوک ہے الحمدللہ یار بس گھر والے بہت اچھے ہیں یہ گھر کے باہر امو بات کرتے ہیں جا کر آپ اپنی بچوں کے امی کے مو پر بھی تو ایک دفعہ قیدونا کیا رہا آپ کی وجہ سے مجھے گھر میں بہت سکھ اور بہت سکون ہے اس طرح کی چیزیں اگر آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں وہ روایت میں آتا ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہیں اسے قیدو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے یہ خوبصورت سی چیزیں ہیں اور اس طرح کر لینے سے آپ کو مطلب کہ آپ کے گھر میں پیار محبت اور امن انشاءاللہ پیدا ہوگا تو اپنے اندر شکریہ ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کریں حمد پیدا کریں آپ ابھی کہہ لیں اگر کوئی مثال کے طور پر بیٹے ہوئے ہیں اور ساس نے کوئی دو کام کیے ہیں امی نے دو کام کیے ہیں بیٹی نے دو کام کیے ہیں بہو نے دو کام کیے ہیں بیٹا پھل لے آیا ہے فروٹ لے آیا ہے ابھی شہر آیا ہے آپ جو پھل فروٹ کھا رہی ہیں وہ یہ آدمی تو لائے ہے کما کما کر بیچارہ یا جو اناج پکا کر آپ نے کھایا کھلایا ہے یہ سب وہی کما کما کر لائیا ہے نا گھر کے الیٹرک کے بیل ہیں یہ سب چیزیں ہماری ایک طرح کی چیزیں ذمہ داری ہیں میں مانتا ہوں پھر پکا کر دینا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے تو کمانا بھی مرد کی ذمہ داری ہے اور ایک دوسرے کا شکری آدھا نہیں کریں گے تو یہ مطلب کہ بڑا رسمی خاندان ہو بڑا رسمی گھر ہو جائے گا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک دوسرے کی عزت ہو ایک دوسرے کا مان ہو ایک دوسرے کی احترام ہو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ شکری آدھا کریں گے تو اس میں آپ سامنے والے کوئی عزت دے رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ کشمیر سے ہمارے پاس ایک میسیج ہے سلسلے کی تعریف بھی ہے اس کے ساتھ میں کہنا ہے کہ ہم بھائی ہیں اور سب بھائیوں کی اولاد بھی جوان ہو چکی ہے ہم لوگ ہم نے سامنے بھائی بیٹھ کے بات نہیں کرتے شکریہ تو پھر بڑے دور کی بات ہے آپ کون سامنے موضوع لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی خیر فرمائے اللہ بھائیوں میں اتفاق عطا فرمائے اب میں سے کوئی ایک اگر پہل کرے گا نا جا کر بھائی کے پاس بیٹھ جائے کہ بھائی کیا بات ہے ہم لوگ کتنے دور دور کیوں رہ رہے ہیں دو چار دن شاید کہنا سننا ہوگا ایک بھائی محنت کر لے ایک بھائی کوشش کرے ایک بھائی اپنے آپ کی یعنی اپنی انہ کو فنا کرے اور اللہ کے رضا کے لیے ملانے کی نیت سے بیٹھے یہ ملانا ہے یہ بہت بڑا کام ہے مسلمانوں کو ملانا سلح کرنا سلح کروانا جہاں جہاں پتہ ہے سلح کروانا یعنی آپس میں سلح کروانا یہ اللہ تعالی کی سنت ہے قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں کی بندوں سے سلح کروائے گا کہ سلحوں میں خیر ہی خیر ہے اسی طرح مطلب کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے تو اس طرح اگر جنہوں نے بھی ہمیں سوال بھیجا ہے میں آپ کیونکہ آپ کا سوال بھیجنا ہے نا یہ گویا کہ آپ کے دلچسپی اور آپ کے انٹریسٹ لینے کیا ایک سمجھے کہ پیگام دے رہا ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہے اب آپ تھوڑا سا ہمت کر کے بھائی کسی بھی صاف کورنر ہو نا جس بھائی کہنے رہے ہیں بھائی کیا باتیں ہم لوگ آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں اچھا میں آپ کو اپنے بتاؤں میری ایک فیملی کے ساتھ بیٹھا کوئی بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں تو جب میں واپسی ہو رہی تھی تو بھائیوں نے کہا کہ بس ہم جب الگ الگ رہتے تھے یہ بھائیوں نے کہا نا اب نہیں ہے وہ تو نتیجہ پتہ کیا نکلا میری ڈسکشن ہوئی ہو ستا ہے شاید ان میں سے کوئی دیکھ اور سن بھی رہے ہو میری ڈسکشن ہوئی میں نے کہا یار ہوگا پتہ کیا ایک وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو پورا دن تو گھر کی عورتیں اور بچے وغیرہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جب آپ آتے ہوئے تو رات کو پھر بچوں کی امی کہ فلا نے یوں کیا فلا نے یوں کیا اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا آپ سب بیٹھ کر بیچارے آپ نے سنتے ہو گیا یہ گیبت کا دروازہ بند کر دو نا انشاءاللہ آپ بھائیوں میں پیار و محبت اور امن پیدا ہو جائے گیبت کا دروازہ بند کر دیں جب ساتھ رہ رہے ہیں تو اس کی برکت بھی ہے ساتھ کچھ نہ کچھ زحمت بھی ہے مگر صبر کریں گے تو آپ کو عجر ملے گا اور برداشت کریں گے بھی عجر ملے گا ماشاءاللہ تو یہ میں نے ان کو حالت بیان کیا تھا میسیج ہمیں ملا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شکریہ ادا کرنے کا دل نہ کرے تو کیا اوپر اوپر سے شکریہ ادا کر سکتے ہیں اوپر اوپر سے اور اندر اندر کے چکر میں میرا خیال ہے کہ نہ پڑنا چاہیے ابھی فیلال تو زبان شکریہ ادا کرنا شروع کرتے ہیں آباد دل سے تو آئے گی نہیں آباد و مو سے ہی آئے گی تکلف کے ساتھ ہی کریں اگر کرنا شروع کر دے دوائے کھانے کا دل نہ بھی کرے تو دوائے کھانی پڑتی ہے تو اب آپ بولو ڈوکٹر صاحب دوائے دل نہ کرے تو کیا کرو دوائے دل کرے یا نہ کرے دوائے تو کھانی کھانی ہے تو یہ کہنا شروع کر دیں مسکراہت شکریہ لبائک مسکراہت شکریہ لبائک یہ تین چیزیں آج آپ پکڑ لیں ٹھیک ہے جی ایک اور میسیج ہے ہمارے پاس ان کو کہنا یہ ہے کہ شکریہ ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے دل بھی کرتا ہے مگر ایک شرم آڑے آتی ہے الفاظ جی زبان پر آتی ہے یہی یہ بہت اچھا پیغام ہے سلمان بھائی یہی بات میں نے تھوڑی دیر پہ لے کی کہ یہ کریں گے نہیں وہ اب یہ نہیں یہاں بھی دیکھ رہے ہوں گے جب وہ انتظار کر رہی ہوگی یہ شکریہ ادا کرے گا یہ انتظار کر رہے گا یہ شکریہ ادا کرے گی اور جب ساتھ اور بھو بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ہوتا تھا کہ مسکرہ رہے ہوں گے کہ اب ججہ ختم کرنے کے لئے اس نے بھیک وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بند توڑنے کے لئے کیونکہ دیوار کھڑی ہے پانی پیچھے شکریہ کا گھڑا ہوا ہے بہت یہ ججہ کے دیوار توڑیں گے تو پانی ایسا آ جائے گا تو یوں ابھی ایسا ہی کچھ بھی نہیں ہوا ہے بے تکلوفی بھی صحیح آپ میرے کہنے پر ایک دیسے کا شکریہ آدھا کر لیں یہ آپ کہتے ہیں یہ تکلوف ختم ہوگا انشاءاللہ اور بے محل تو نہیں ہوتا کہ بیٹھا ہے بیٹھا ہے شکریہ شکریہ اس کو مزاق نہ بنائے جو میں کہہ رہا ہوں سنجیدگی کے ساتھ میں ارس کر رہا ہوں کہ اس کو آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مزاق نہیں بنانا ہے بس آپ نے دیکھا کہ بستر صحیح ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے کپڑے ستری ہو گئے ہیں بہت بہت شکریہ کپڑے دھل گئے ہیں بہت بہت شکریہ ایک کام ہی ہے نا اس پر کیا عراج ہے اس کی دل جو ہوگی سلمان بھائی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ساٹھ سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو شکریہ دا کر اس کو بورا نہیں لگے گا مدینہ مدینہ بڑی بیاری بات ہے نا لیکن شکریہ ادا کرنے کا بھی تو ایک طریقہ ہونا چاہیے نا آپ مطلب ہے ہاتھیں پر ہاتھ مار رہے ہیں موہوں سے انگار رہے ہیں اور لفظ شکریہ ختم ہو جائے گا نا آپ نہیں سمجھے یہ مطلب یوں کہ سلمان بھائی سچویویشن ختم ہو جائے گی جو میں اصل میں آپ بخار کی کیفیت کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا جب آپ دوائی لینا شروع کرے گا تو بدن کا درد و بخار کی کیفیت ختم ہو جائے گی آپ کو اس حالت میں سمجھ نہیں آ رہے گے کیونکہ بدن پر بخار ہے بدن ٹوٹ رہا ہے لیکن میں کہا رہا ہے یہ دوائی لیں جب یہ دوائی لیں گے تو بخار ٹوٹتے ٹوٹتے دیر لگے گی بدن کی تپیش ختم ہوتے ہوتے دیر لگے گی خانسی جاتے جاتے چلی جائے گی آپ خوشگوان طبیہ تو خوشگوان ربون میں آ جائیں گے اگر آپ نے ہماری دیوی یہ ماجون شفا اگر آپ نے استعمال کر لی تو لیکن یہ ہے دکت مجھے پتا ہے لیکن کام تو ہے نا سلمان بھائی کام تو ہے نا یعنی کہ بعض وقت آدمی باہر سے کھانا لے کر آ جاتا ہے شکریہ کچھ کھلا دیتا ہے جزاک اللہ ابو جزاک اللہ بچے شکریہ دا کریں وہ خوش ہوتے ہیں شہر خوش ہوتے ہیں میسیج بھی آیا ہے کہ میری امی نے مجھے پانی پھلایا اور میں نے امی کا شکریہ را گیا تو ان کی چیرے پر سمائل آگی اب امی نے پانی پھلایا اگر آپ میں اتنی طاقت تھی کہ آپ اٹھ کر پانی پیتے یہ اپنا اپنا نظریہ سوچ ہے میری سوچ یہ ہے کہ جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو گیا چلنا شروع ہو گیا اچھے بلے کی تمیز کر سکتا ہے اور امی ابو کا بھی ایک مقام مرتا اس کے سامنے ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی واقعی سمجھ نہیں آتی کہ بیٹا یا بیٹی ماں سے پانی کیوں مانگے گی یا بہت ساس سے پانی کیوں مانگے گی یہ بالکل سمجھ سے باہر آئے میری سمجھ نہیں نہیں آتا کیونکہ پانی پھلا رہے بھی پیاس لگی ہمارے جو سوسائیٹی ہیں مجھے ایک بات بتائیں بھئی کھانا مانگ سکتے ہیں دھولے ہوئے کپڑے مانگ سکتے ہیں کپڑے اسری کرنے ہو یہ بول سکتے ہیں نہیں میں ارز کرتا پانی کھولتا ہے شربت کا بول دیا تین چار جگہوں پر اختلاف ہے جو کام کر سکتے ہیں وہ ماں سے نہ کرے خانہ ہم نہیں پکا سکتے ماں پکا کر کھلاتی ہے ماں تیرا شکریہ لیکن پلیٹے اٹھا کر لگا سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں کپڑے میستری کر سکتا ہوں یعنی کہ اولاد کی کپڑے ماں اسری کیوں کرے گی آپ اپنے کپڑے خود پریس کرے آپ دھو نہیں سکتے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس کے ڈومین میں جاتی ہے چیز وہ ہر چیز ماں کے ڈومین میں جب جانی تھی جب چلی گئی نا جب تم نہیں دھو سکتے تھے نا تو تمہاری ماں نے تمہارے نجاست والے کپڑے دھویں اب تو اس کو معاف کر دو اب بھی وہ تمہارے کپڑے دھوئے گی اب بھی وہ تمہیں کپڑے استری کر کے دے گی اب بھی وہ تمہارے دسترکان خودی لگائے گی اب بھی تمہاری پلیٹے خودی اٹھائے گی اب بھی تم نواب کی طرح ٹانگیں لمبی کر کر بیٹھ کے بلے گا اب بھی پانی پلانا شرم آنی چاہیے نہیں نہیں سلمان بھائی اس سے اتفاق نہیں ہو رہا یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ماں ایک ایسا فرد گھر میں یا میں تو باپ کو بھی لیتا ہوں جو بیچارے کام کاج کرتے ہیں یار ان کی جوب ختم ہی نہیں ہوتی بگر تنکھا کے جوب ہے بچے پیدا ہو گئے تو خدمت ہے بچے جب تک بڑے ہو جاتے تو بھی ان کی خدمت کرتی ہے بچوں کی شادیہ ہو جاتی ہے جب ان کے بچے آتے تب بھی ان کی خدمت میں لگی رہی تھی ہے تو ایک سٹیج آنا چاہیے یعنی ماں کو لگے کہ میں کمفرٹیبل زون میں چلی گئی ہوں میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں میری بیٹیاں ہیں میری بہو ہیں اب مجھے کس چیز کی ٹینشن مجھے کس چیز کی فکر ٹھیک ہے نا اب تو بیٹیاں کو چاہیے کہ ماں کے کپڑے دھو کر ماں کے کپڑے استری کر کے ماں کو پیش کرے تے کر کے دے ماں یہ آپ کے کپڑے میں لے کر آئی ہوں ماں یہ پانی ماں یہ دوائی ماں آج بھی دوائوں کو پوچھے گی اب بچیاں بڑے ہو گئیں بچیاں بڑی ہو گئیں ہیں بہو والا گھر ہو گیا جب یہ میرے ہزاروں فیملیز ہیں ایسی جو مجھے دیکھ اور سن رہی ہوں گے اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کئی ایسے والدین ہوں گے جو شاید ہماری بات کو کہیں گے بلکہ یہ توجہ نہیں ہوتی میں توجہ دلا رہا ہوں آپ کی شاید آپ اولاد اور جو بھی میجھے دیکھ اور سن رہے ہیں جوان ہیں نوجوان ہیں آپ میری بات کو انڈورس کریں گے کہ نہیں یاد بات درست ہے ہم سے ہوتا نہیں ایک الگ بات ہے بات درست ہے کہ آپ ماں سے خدمت ماں کا ایک سٹیج ہے ماں کو خدمت کی ضرورت ہے ماں آپ کی خدمت نہیں کرے گی تو اس لئے مہربانی کر کے اپنے گھر کا یہ کلچر جو ہے نا ختم کریں اور اگر ماں دیکھتی ہے کہ اولاد خدمت کریں تو ماں بھی کہہ دے بیٹا شکریہ یقین مانیں بہت فائدہ ہوتا ہے میں کبھی اپنے میرے مجھے یاد ہے میں نے کبھی والد صاحب کے ساتھ کوئی ایسا ہوا نہ میرے ابو مجھے شکریہ کہتے تھے بیٹا تینکیو بیٹا جزاک اللہ بیٹا بہت بہت شکریہ یعنی کہ یہ بیٹے کے لئے بہت بڑا اونر ہوتا ہے سینہ چوڑا ہا جاتا ہے اور آدمی دس کام کرنے آیا بیس کام کرنے کا حسلہ مل جاتا ہے ایک شکریہ آپ کو دس کام کرنے پر اور حسلہ دے دیتا ہے اور موہ چڑھا کر دیتا ہے بیٹے بیٹے والے رسکو کیا دیتا ہے پانی دینا پانی موہ پر نہ مار تو تو بیٹس کے تو یہ حسلہ ہوتا ہے چھیک کال شامل کرتے ہیں میسجید کی تو بھرمارہ الحمدللہ جی مسکرانا چاہیے بلکہ اگر موقع محل ہے تو جیسے میں نے ابھی سلمان بھائی کا شکر ادا کیا کہ ار آپ آئے تو سلمان بھائی نے کیا کہا آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ ترکیب بنائی وغیرہ اگر یہ ہوتا ہے بعض اوقات جیسے مساقت ادا پر ہم چندہ لینے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ڈونیشن لینے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے لئے مدنی اتیات تو اگر کوئی مدنی اتیات ہمیں دیتا ہے یعنی چندہ ڈونیشن دیتا ہے ہم کہتے ہیں بہت بہت شکریہ بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس ہم نے کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہماری رقم یہ اللہ کی راہ میں اچھی جگہ پر خرچ ہو جائے گی تو کبھی کبھی جو ہے نا ڈیول تھانکس کا ماحول بناوا ہوتا ہے یعنی دو طرفہ شکریہ کا ماحول بناوا ہوتا ہے کہ شکریہ 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 مساقت دو پر آپ نے کسی سے موٹر سیکل لی لینی نہیں جائی کسی کی موٹر سیکل تو آپ گئے تو اس کی موٹر سیکل پیٹرول کم تھا آپ نے پیٹرول زیادہ ڈالوا دیا اور اس کو موٹر سیکل واپس کی تو اب دو شکریہ ہیں اس نے موٹر سیکل چلائی آپ نے اس کو دی شکریہ اور آپ نے پیٹرول زیادہ کر کے دے دیا تو وہ بھی کہے کہ آپ کے بہت دو شکریہ آپ نے تو زحمت کر دی اتنا پیٹرول للوا لیا یہ وہ ایسا نہیں ہے کہ موٹر سیکل لے کر گئے ایک تو موٹر سیکل بھی کچر پچر کر دی مٹی مٹی کر دی پیٹرول بس کا ضائع کر دیا سارا اور اٹھا کر یوں رکھ دی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی صرف گھر گھرستی نہیں ہے اگر شکریہ کی عادت بن گئی لوگوں کے احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی عادت آپ کی پڑ گئی یہ چیز اگر آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی نا لوگ آپ سے خوش ہوں گی آپ لوگوں سے خوش ہوں گے آپ کا گھر نہیں صرف آپ کا معاشرہ آپ کا محلہ آپ کا خاندان سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا کال کو لے جی میرا سوال یہ ہے کہ شکریہ کیوں ادا کریں کیونکہ اگر ہم ظاہر ہے ہمارا اگر کوئی کام پڑ رہا ہے ہمارے بھائی سے یا والدین سے یا دوست احباب سے پڑ رہا ہے تو یہ جو دوست احباب ہوتے ہیں یہ تو ظاہر ہے دوسرے کی کام آنے کے لیے ہی ہوتے ہیں والدین بھی بہن بھائی بھی تو ان کا تو شکریہ نہیں ادا ہوتا یہ تو ظاہر ہے وہ ان کا فرض ہے ہماری مطلب کرنا اور ہمارا بھی فرض ہے ان کو مطلب سپورٹ کرنا تو اس بارے میں مدنی پول اتا ہے شکریہ پر کس کا ادا کریں گے سب نے اپنا فرضی ادا کیا ہے تو اب شکریہ پر کس کا ادا کریں گے جو مستحب ادا کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا ہونا چاہئے جو بھی کام آیا ہے نا چاہے وہ اپنے ذمہ داری اس نے لکرچے پوری کیے اپنا فرض پورا کیا ہے آپ کے کام تو آیا نا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہئے اس میں ابھی اصل تو یہ ایک نیا سوال کرنا ہوا کبھی یہ ہی ہم کو سمجھ نہیں پڑتی ہے کہ ہم شکریہ کس چیز کا ادا کریں بھائی تو ایسا نہیں ہوتا شکریہ میں تو کہوں کہ اگر اب میں کیا آپ کو بتاتا رہا ہوں کس کس چیز پر بندہ شکریہ ادا کرتا رہے یقین مانیں بہت چیزیں شکریہ ادا کرنے کے جزاک اللہ کہنے کی اور بہت ساری جگہیں بس یہ طبیعت میں تبدیلی آنی چاہیے ماشاءاللہ یہ میسیج ہمارے پاس مصول ہوا ہے کہ نگران شورا ہم لوگ جو ہے وہ آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں پہلے تو سلسلے پر آپ کا شکریہ کافی سارے میسیجز میں آ رہا ہے آپ کا شکریہ میر لسنر کا شکریہ مدنی چینل دیا اصلاح ہو رہی ہے اس میں یہ تھا کہ ہماری بھابی جو ہے وہ بھی چائے بنا رہی تھی تو ہم نے اپنی بھابی کا شکریہ جو ہے ادا کیا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بیچاری کا شکریہ ادا کرنے پر ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہو گیا اب دیکھیں نا وہ لیک ہے وہ تو اپنا کام ذمہ داری پورا کر رہی ہے وہ ذمہ داری بھی پوری کر رہی ہے اس کی ذمہ داری پورا کر رہی ہے بندہ ایک کام کر رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے اقلاق کام کر کے دے رہا ہے آپ کو اگر وہ نہ کرے گا تو آپ کو کرنا پڑے گا تو یہ ہوتا ہے تو اسی طرح سب ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں اکبر مدنی زیدہ شرف ہوں ہمارے یہ ان کا کہنا یہ ہے کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض کاتھ یہ بھی سوچ بنتی ہے کہ یار شکریہ ادا کر دیا اس بندے کا احسان ختم ہو جائے گا نہ بندہ شکریہ ادا کرے نہ اس کا احسان ختم ہو احسان نہیں نیکی تو پرانی ہوتی نہیں ہے تو احسان کیسے ختم ہو جائے گا احسان ختم نہیں ہوتا احسان تو ریٹہ ہے جس نے کر دیا کر دیا بس اس کو چاہیے کہ احسان جتا کر اپنی نیکی کو باطل نہ کرے بس یہ ضرور ہے لیکن یہ بھی سوچ درست نہیں ہے کہ شکریہ ادا کر دیں گے تو وہ سب ختم ہو جائے گا اس کو اور مزید آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی رغبت میں یعنی شکریہ جو ہے نا یہ طرح سے اس کو دوبارہ آپ دعوت دے رہے ہیں کہ یار یہ بسا کر دوبارہ کر کسی کا کسی نہ وہ کھانا کھلایا آپ کھانا کھلا کر رہے ہیں اسے کھانے کی جائز طریقے یار واقعی بہت آپ نے خدمت کیا واہ ماشاءاللہ مدہ آگا یار واقعی سچی تعریف اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ یوں تو بلا وجہ تعریف کھانے کی کرنی ہی نہیں چاہیے تو کر لی تو وہ آئندہ آپ کو بلائے گا اور اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ دو چار باتیں سنا کے چلے گا آئندہ آنا آئندہ اس کے فون پر ٹین نہیں کرنا ہے اپنے کو شکریہ ادا کرنے سے آپ پر خود کئی دروا دے کھولیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میسیج ایک ہے ہمارے پاس ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کا شکریہ کیسے ادا کرنا مجھے اس پہ ایک فریز یاد آرہا ہے اگر اجازت ہو تو میں ارز کرو تفسیر کرتبی میں امام ابو عبداللہ کرتبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نیک بندوں سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کیسے ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تتکوہ بنعامائی علی معاصیہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ تو اس کی نعمتیں استعمال کر کے اس کی نافرمانی نہ کرے یعنی آنکھ نعمت ہے اللہ کا حسان ہے تو اس کو نافرمانی میں استعمال نہ کرنا یا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اس طرح اور بھی بہت ساری ایسی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اس کا حسان ہے ہم پر تو اس کی نعمت تو اس کی نافرمانی میں قرچ نہیں کرنا چاہئے اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ کہتے رہیں انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کا عطا دائے گی بعض امیاء کرام نے رب کی حضور عرض کی تھی یا اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں ہم پہ تیرا کیسے شکر ادا کریں تو کچھ اس طرح فرمائے کہ تم میری نعمتوں کو دیکھ رہے ہو جانتے ہو اس کے شکر ادا کرنے پر سوچ رہے ہو یہ بھی میری نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ نعمت کی قدر کینا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے میسیج ہے ہمارے پاس کہ بھائی حافظ قرآن ہے نماز اور تلاوت قرآن سے دور ہے اور اس کو سمجھایا جائے تو وہ دھمکی دیتا ہے کہ میں داری بھی کٹوا دوں گا آپ بتائیں ہم کیا کریں پیار سے محبت سے سمجھائیں اثر میں بعض وقت سمجھانے کے انداز ہمارا جاریانہ ہوتا ہے اور ہروت سمجھانے کے انداز کبھی کبھی چھوڑ دیا کریں آپ نے سمجھا دیا اب آپ کو پتا ہے کہ مان نہیں رہا ہے تو سمجھانا ہر صورت میں واجب بھی نہیں ہوتا اور ہر صورت میں سمجھانا ضروری بھی نہیں ہوتا فتنے کا بھی خوف ہوتا ہے حکمتی عملی کے ساتھ سمجھایا جائے اور طورہ سے ماحول بنا کر سمجھائیں کہ انشاءاللہ سمجھانا اثر دے گا مدینہ مدینہ دو میسیجز ہیں ایک میسیج یہ ہے کہ بھئی امی سے پانی نہ مانگے تو کس سے مانگے ایک اور دوسرا یہ ہے دیکھیں یہ پانی دینا سواب کا کام ہے تو امی اگر پانی پڑا رہے ہیں تو سواب ہی کھماری گئے نہیں یہاں وہ بات نہیں ہے امی سے پانی نہ مانگے تو امی سے دعا مانگے یہ کہیں کہ امی سے دعا نہ مانگے تو پھر کس سے دعا امی سے نہ کرائیں تو پھر کس سے کرائیں کہ ماں کے دعا قبول ہوتی ہے اور پانی امی دے تو امی نے آپ کو بہت پانی دیا یہ جو پودہ درخت بن گیا ہے بدن کا یہ امی نے آپ کو پانی دیا ہے اپنی خدمتوں کا اپنی دن رات کی کوششوں کا اپنی محنتوں کا پانی آپ کو دیا ہے اپنی قربانیوں کا پانی آپ کو دیا ہے اب میں تو ایک کہتا ماں کب دن آ جانا چاہیے گھر کے اندر کہ ماں بیٹھے اور ماں کی ہم خدمت کریں اور پانی یقین ہے پانی پلانا یہ سواب کا کام ہے تو یہ سواب کا کام آپ بھی لیں ماں انشاءاللہ ماں سے دوسرے کام لے لیں گے سواب کے ٹھیک ہے کال شامل کرتا ہے میرا سوال آپ سے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں یا باپ کے کسی ایسے مسئلے کے تحت کام آئے جو مطلع حل کوئی اور نہ کر پاتا ہو صرف اولاد کے ذریعے ہی مطلع حل ہو حالانکہ ماں باپ پر احسان نہیں کیا اس اولاد نے پھر بھی اگر ماں باپ اس کا شکریہ ادا نہ کرے یا اس کا ساتھ دینے پر اس کے کام آنے پر اس کو الٹا ہی کوسے کہ تُو نے کوئی احسان تھوڑی کی ہے جو ہم تیرا شکریہ ادا کرے بلکہ اس کے احسان کو الٹے گلت الفاظوں سے اس کو دبایا جائے اس کو ظلیل کیا جائے تو ایسے باپ کو یا ایسی والدہ کو اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے اولاد کو تو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میں نے اپنے ماں باپ پر کبھی کوئی احسان کیا ہے اولاد جب بھی کرے گی نا ماں باپ کی خدمت ہی کرے گی اور ماں باپ کے ساتھ اس کو تو اس نے سلوک و سلح رحمی جاری رکھنی رکھنی ہے تو یہ اولاد کو کبھی بھی نہیں سوچنا چاہے کہ میرے ماں باپ اگر میرا شکریہ ادا نہیں کرتے یا میرے کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے تو اس نے اسے کرنا بھی نہیں ہو اپنی رب کی رضا کے لیے اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا رہے البتہ میں ان والدین سے ضرور ارس کروں گا کہ وہ میں نے اپنے والد صاحب کی مثال آپ کے سامنے رکھی تو اس طرح مطلب اور بھی ہم میں جانتا ہوں کہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس طرح اگر آپ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں گے والدین اپنی اولاد کا میں الحمدللہ اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بیٹا بہت بہت شکریہ بیٹے ہیں تو مسکورہ دیتے ہیں بڑا جزاک اللہ آپ نے کام کر دیا بہت بہت شکریہ حالانکہ مجھے ہی بتا ہے کہ یہ مطلب یہ اس کی ایک طرح سے اخلاقی ذمہ ہے ہر بات اولاد تو فرض نہیں ہوتی اولاد تو واجب نہیں ہوتی اولاد نہ کرنے پر گناہگار نہیں ہوتی لیکن کئی کام ایسے ہیں کہ اولاد اخلاقی طور پر ماباپ کے لئے کرتی ہے تو ماباپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا شکریہ ادا کرتا ہے بیٹا بہت بہت شکریہ کہنے کے ایک انداز آرہ بہت شکریہ یا کبھی آپ نے کبھی بچے کو کہیں بھیج دیا کام پر وہ کر کر آ گیا بیٹا سوریاں آپ کو میری وجہ سے زمت ہو یقین مانے یہ آپ سیکھ لیں میں نے پیر صاحب سے سیکھا یہ مرشی سے سیکھا یہ سیکھ لیں آپ میں جب والدین کو میں خاصوں پر عرض کر رہا ہوں اگر بیٹی چار کام نہیں کرتی اور کبھی ایک کام کیا ہے نا تو آپ بیٹی کو بولے ارے واہ بیٹی واہ ارے ماشاءاللہ بیٹی بہت بہت شکریہ آج آپ نے گھر میں جھالو دے دیا تو بیٹی کو بھی لگے کہ آج ماں کی طبیعہ سے ماں بھی عیسیٰ کرتی برتی تو ہے نہیں گھر کے اندر تو میری ملتے ہیں کرو تب بھی ٹھیک ہے نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے اولاد تو پھر اولاد ہے اولاد بڑی بیباک ہو جاتی ہے یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ میں آپ کو کیا کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہا ہوں شکریہ دا کریں بھر ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن شکریہ میں سلمان بھائی حسلہ حفظائی ہے حسلہ حفظائی ہے یہ انسان کو آپ کے ساتھ مزید مہربانیہ کرنے کی آپ کی مزید خدمت کرنے کی آپ کے ساتھ مزید تعاون کرنے کی حسلہ حفظائی آپ کو مطلب کہ وہ موٹیویشن ہے حسلہ حفظائی خوب موٹیویشن ملتی حسلہ حفظائی نہیں کرو تو بندے کو موٹیویشن ملتی نہیں مساگد اوپر کچرہ ہے اب ایک خادیم اس کا کام یہی ہے کہ کچرہ صاف کرے نہیں کچرہ صاف کیا آپ نے کہا یاری دورہ کچرہ صاف کیا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے کہلے وہ کچرہ صاف کر دے دیکھو کہا کتنا اچھا ہو گئے کہا لیے دو جملے کے آئندہ وہ کبھی بھی جگہ بہت کچرہ نہیں آنے دے مدینہ مدینہ اچھی بات کہی آپ ماشاءاللہ یہاں یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر وہ اولاد آپ جس نے مدینی چینل نہیں دیکھا اور آپ کے مدینی پھول نہیں سنے تو آپ اگر وہ پانی مانگے تو کیا اس کو پانی نہ دیا جائے نہیں یہ تو پانی کے اوپر ہی ایسا نہیں ہے مطلب یہ میں نے ایک اولاد کو اخلاقی مشورے دیئے ماشاءاللہ اخلاقی طور پر مشورے دیئے اور میرے یہ مشورے ہر اقل مند اور سلیم الفطرت انسان کی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے کہ مطلب کہ اب مثال کے طور پر میں کسی عالم صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوں مسجد کے امام صاحب کے ساتھ بیٹھے کیا مقتدی مسجد کے امام کو بلے امام صاحب پانی پلائیے گا ہم باہر دیکھتے ہیں ایون کے ملازم کیا اپنے سیڈ کو بولے گا سیڈ صاحب پانی پلانا سیڈ بولے گا پانی ابھی پانی لاتاف ہے تو نہیں در کے بات بولے گا بیٹھا وہ در دیکھا راستہ وہ گیٹ ہے بیٹھا گیٹ ہے یہ کھلا ہوا ہے اب بیٹھا چلے جاؤ اور کل سے آنا نہیں بیٹھا پانی پی رہے جا بیٹھا گھر جا کے پی لینا سیڈ نے تو یہی کر دینا ہے جب یار ایک ملازم اپنے سیڈ کو نہیں بولتا پانی کا ایک مختدی اپنے امام کو نہیں بولتا پانی کا تو ایک بیٹھا اپنی ماں باپ کو جبکہ وہ پانی بھر سکتا ہے یہ پانی بھیس نہیں ہے میں نے ایک مثال دے دی کہ ماں کو ریس دے میں ایک بات جانتا ہوں ماں کی خدمت کریں ماں سے خدمت لینے کا سلسلہ جو ہے نا وہ کسی ایک سٹیج پر رکنا چاہیے دوسری مثال بیٹھا بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی بچوں کی یعنی بیوی بیٹھی ہوئی ہے بہو بولتی ہے ساز کو امی ذرا پانی پلانا کیا بیٹا گھوارہ کرے گا اگر صحیح بہتا ہوں بیٹے کو بھاری لگے گا کہ یار یہ پانی نہیں پی سکتی ہے میری امی سے پانی مانگتی ہے یعنی یہ درست نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندانوں میں ہمارا جو کلچر اس میں یہ بالکل ایسا ہوتا بھی نہیں ہے لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں تو جب آپ کا آپ کی بیوی اگر آپ کی ماں سے پانی مانگتی ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے تو پھر آپ بھی کیوں پانی مانگ رہے ہو کیونکہ آپ کو پتہ نا ماں کا ایک سٹیج ہے جب ساس کا ہو کر اس کا مقام ہے تو ایسے ماں اس کا مقام نہیں ہے ساس تو اس کی افتہ تار دن ہوئی ہے ساس ہوئی ہے ماں تو جب ماں پیدا ہی اس کی کوک سے ہوئے ہو ایسی بات ٹھیک درست فرمایا میسیج ہے کہ میری امی استری شدہ کپڑے نہیں پہنتی یعنی پریس کپڑے نہیں پہنتی میں نے نیت کی ہے کہ میں اپنی امی کو کپڑے استری کر کے دیا کروں گی وہ نہیں پہنتی تو نہ پہنے ضروری استری والے کپڑے پہنے اگر وہ بازوں ہوتا ہے بازوں کو کہ وہ استری والے کپڑے نہیں پہنتے تو نہیں پہنتے ٹھیک ہے کال شامل کرتا ہے گھرے لوں مسائل اور ان کے حل میں میرا یہ سوال نگران شورہ سے ہے کہ جب کسی کی بیوی میکے میں روٹ کر چلی جائے اور ایک بات پر بزد ہو کہ یہ میری بات مانو گے تو ہی آؤں گی اور وہ بات اس کا شوہر پورا نہ کر سکتا ہو جس سے اس کے ماں باپ بھائے بہنوں کی دلازاری ہوتی ہو اس سلسلے میں کیا کیا جائے دیکھیں کوئی بھی عورت غیر واجبی مطالبہ کبھی بھی نہ رکھے اپنے شوہر کے آگے بعض صورتوں میں وہ اللہ کی نافرمان ٹھیڑے گی کیونکہ وہ شوہر کی بھی نافرمان ٹھیڑے گی تو بلا وجہ کا مطالبہ اگر رکھتی ہے تو وہ تو اس کی غلطی ہے اور اگر واقعی واجبی مطالبہ ہے بعض وقت ایسے مطالبے ہوتے ہیں جو واجبی ہوتے ہیں تو وہ بھی میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ماں کے گھر میں بیٹھ کر مطالبہ نہ رکھے کبھی بھی اپنے شوہر کو مورالی بلیک میل بھی نہ کرے بعض صورتوں میں مورالی بلیک میل ہوتا ہے کہ اس کو جذباتی طور پر کہ اب نہیں آتی جاؤ تو وہ ذہرے گھر جا کر وہ اٹھا کر تو لینی آئے گا اگر کوئی اسی بات کرنی ہے تو گھر میں چار دیواری میں بیٹھ کا کبرے میں بیٹھ کا شوہر سے بات کریں ماں کے گھر پر بھاگ جانا ماں کے گھر پر بیٹھ جانا یا شوہر کا بول دینا کہ جا چلی جا تیری ماں کے گھر پر اب شادیاں آپ لوگوں نے اس لئے تھوڑی کی تھی بات بات پر روڑ کے بلکہ ماں باپ کو بھی چاہیے بیٹی کی کہ بیٹی کیا یہاں بیٹی ہو یا اسی کیا بات ہو گئی ہے یہ کوئی مطالبہ ہے آپ کا بیٹی جاؤ جاؤ رہا ہو تو یوں کر کے اور خدا نہ کہا سکر وہ واقعی سا واجبی مطالبہ ہے کہ جس کے پورا کرے بغیر عورت کو کچھ فیل ہے تو پھر شوہر کو کنسیلر کرنا چاہیے کہ یہ بات پولی کرنا میری مطلب باز وقت شرعی ذمہ داری ہوتی ہے اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے اور عورت اتنی مطلب کے پرابلم میں آ جاتی ہے تو ایسی صورتوں میں آپ ان کا دیکھ لیں کیا کیا بہتر ہو سکتا ہے اور اگر تھوڑا ٹائم پیریڈ لے سکتے ہیں تو تھوڑا اسپیس لے لیں اگر فائننشلی ایشیوز ہیں تو تھوڑا اسپیس لے لیں عورت بھی تھوڑا کمپرومائز کر لیں کیونکہ کر کرا کر تھوڑا سا یہ ہے کہ لیکن میرا مشورہ تمام اسلامی بہنوں سے یہ ہے کہ میکے میں بیٹھنے کی عادت نکال دیجئے سوسرحال میں جائیے مدینہ مدینہ وہاں بیٹھ کر بات کریں وہاں بیٹھ کریں جو بھی اصلاح کرنی ہے تبدیلی لانی ہے وہاں بیٹھ کر کریں لڑ کر نہیں لڑ کر کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا بلکہ جو ہاتھ ہیں وہ بھی چلا جائے گا یہ میں آپ کو بہت سارے خاندانوں کے سمجھیں گے مسائل کیسے ہوئے اور وہ کیسے حل ہوئے ان سب کو سامنے رکھ کر میں بعض اوقات آپ سے کوئی بات دسکس کر رہا ہوتا ہوں سمٹیم وہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے لیکن شاید ایک سٹیج آتا ہے کہ پھر وادنی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کیا وہ مان لیتے تو بہتر تھا اور اس میں ماباب کردار ادا کریں بیٹی کو بٹھا نہ لیں بعد اوقات ماباب روک لیتے ہیں بیٹی کو یا لڑکہ جا رہا ہوتا ہے پہل کرنے کے لیے کہ میں جا کے لے آتا ہوں تو اس لڑکے کے ماباب سامنے آئے تھے بھائی آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں خدارہ ان میاں بیوی کو اپنی زندگی گزارنے دیں آپ اپنی اس کی خواہشوں کی اور انا کی اور اپنی زد کی بہنٹ کیوں چرا رہے ہیں وہ ماباب کو وہ مو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ جانا چاہتی ہے کئی بیٹی ہیں جو جانا چاہتی ہیں کئی لڑکے ہیں جو بیٹ اپنی بیوی کو لانا چاہتے ہیں دونوں طرح ماباب نڑی کی ہوئی ہوتی ہے بھائی بہنوں نڑی کی ہوئی تھے بھائی معاف کر دو بھائی ہم تو گھر پر بٹھا کے کھلا لیں گے نہیں نہیں یہ غلط ہے کوئی کھلانے بلانے کی کیسے نہیں ہوتی اور اس کے اتنے نقصان آتے ہیں اتنے نقصان آتے ہیں معاشرتی گریلو انسان کی اپنی نفذات سب ٹوٹ پوٹ جاتی ہے مجھے یہ جملہ کسی نے دیا نہیں ہے موضوع چلا ہے تو میں ارز کر رہا ہوں سلمر بھائی آپ نے وہ دیکھا ہوگا ایک جملہ ہے ہوم سکنس نام سنا ہے آپ نے جی ہوم سکنس یہ آدمی بعضوں کا سفر کر کے باہر چلا جاتا ہے نا تو اچانک اس کے اندر ایک ہوم سکنس چیز یعنی اب جب تک وہ گھر نہیں آئے گا نا واپس وہاں اس کو قرار نہیں آئے گا بے چین ہوگا جیسے ہی گھر آ جاتا ہے نا بولتا بھے یار لاکھوں کا خرچہ ہو گیا نوکری چھوٹ گیا گھر چھوٹ گیا یہ ہو گیا وہ پریشان ہو جاتا ہے گیا پھر کیوں واپس آیا مادو کہتا تھا اسے ریلیشن میں کوئی سکنس بنا جاتا ہے اور باندھا ہے یار اسے توڑو یار اور زد میں آ کر توڑ دیتا ہے مگر جیسے ہی ٹوٹتا ہے نا تو اس کا وہ ساتھ بلبلہ پھٹ جاتا ہے پھر اس کو شرمین تک کہتی یار بینے کیوں توڑا اسے گھر یار میں نے کیوں میری بیوی کو طلاق دے دی یار بیوی بولی میں نے کیوں اسے طلاق لے دی آخر کیا ایسی خرابی تھی یہ دو چار چیزیں ہی تو تھی یہ کونسی بڑی چیزیں تھی جس کے بگر میں رہ نہیں سکتی تھی یار بولے گا ایسی کیا چار چیزیں تھی جس کے بگر میں بیوی کے ساتھ رہ نہیں سکتا تھا اب وہ روتے ہیں دوتے ہیں پشتاتے ہیں کہ یار اب ایسا شور کام ملے گا وہ بولے اب ایسی بیوی کام ملے گی لیکن ٹوٹ چکا ہوتا ہے اب بکرا کار دینے کے بعد گردن اللہ کر کے آپ مفتی کو بولو گا گردن جوڑ تو بکرا زندہ کر تو کہاں سے کرے گا نہیں ہوتا یہ چیزیں میں نے آپ کو اتنی معاشرے کی بہت ساری پریکٹیکل چیزیں کہیں ہیں لیکن ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے آپ کے اندر حوصلہ حمد ہونا چاہیے اللہ کی مدد شاملہ لگی تو سب ہو جائے گا اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہو جائے جو روٹے ٹوٹے ہیں وہ آج مل جائیں بلکہ ماں باپ نے اگر پکڑ کر رکھا رسی کاٹو بولا جا بیٹا لے کر راجہ پہو کو بلکہ میں نے تو یار ایسے سے گھر دیکھے ہیں بیٹی اب اگر الگ رہ کر بھی تمہارا گھر آباد ہوتا ہے نا تو بیٹا الگ رہ جاؤ گھر نہیں توڑو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں یار اس بات تو گوارہ نہیں کرنا چاہیے کہ اولاد کا گھر ٹوٹے بیٹی کا گھر ٹوٹے اور نہیں لڑکا الگ ہو سکتا یا کوئی مسئلہ ہے تو پھر بیٹی کے ماں باپ کوئی چاہیے کہ بیٹی کو کمپرومائز کا ذہن دے بیٹی اب بیچارہ کہاں سے کر رہے گا داماد بھی کوئی قابل رحم آدمی ہے یا نہیں ہے ضرور طرح اس کے پاس پیسے ہوں حالات ہوں وہ بھی بیچارہ ماں باپ بھائی بہنوں کے آگے فائننشلی مجبور ہو جاتا ہے ادھر تو بیوی اس کے مطالبہ کر رہتی ہے پھر بیوی جائے تو کوئی کام ہو جائے کوئی کام ہو جائے اور وہ ملاپ ہو جائے بس ایک دو باتیں میں چاہ رہا تھا کہ مزید طور حکمت کی ادانائی کی کر دوں سمجھ کی کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی خدمت کرنی چاہیے ماں ہے ساس ہے بیٹھی رہے لیکن میں ان دونوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ اللہ نے اگر حمد دیئے انہیں تو چلتی پھرتی رہے کام کرتی رہے گھر کے تاکہ ونہ پاؤں بھی جام ہو جائیں گے بدن بھی جام ہو جائے گا اور تنہ درہ کی بیماریاں لگ جائیں گے دوسری بات کہ گھر کے کاموں میں آپ کا سپورٹ کرنا گھر کو پور سکون رکھے گا کیونکہ بیٹے کو بھی بعض وقت یہ ریالائز یہ وہ کر جاتا ہے کہ میری بیوی گھر بیویے کا نکرہ نہیں ہے کہ ساری اسے خدمت لے رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کو کوئی بھی ماحول پیدا نہ کریں بیٹی نے کام کیا تو والی صاحب کے آگے بیٹی کی تعریف کر دیں کہ ماشاءاللہ آج پوچا لگایا جھاڑو لگایا کھانا پکایا آج یہ کیا ماشاءاللہ تو اس کی ایسے بیٹے بیٹے حسنہ حفظائی ہوگی یا باپ ماں کے آگے بیٹے کی تعریف کر دیں کہ ماشاءاللہ دیکھو میرا کتنا کام کر کر آیا باپ اٹھا ہوا اس کی حسنہ حفظائی ہوگی اسی طرح اگر بہو نے کوئی دو کام اچھے کیے تو ساس بیٹے کے آگے بولے کہ بیٹی بیٹا آج باپ انہیں بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ مجھے تو بیٹھی رہتی ہو میں تو بہت مجھے آرام دیا ہوا ہے اس سے گھر بنتا ہے اور ایک دوسرے کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں ورنہ یہ ہوگا پورا دن کرنے کے بعد بھی اگر ساس کے کرتی کیا ہے تو وہ گیا وہ گھر میں جا کر وہ اس کو ساس کے سامنے شاید نہیں وہ لے گھرے بولے کہ پورا دن بھی کرتا کون ہے تو اس طرح کے ماحول سے گھر بگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی کرنے سے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے سے کام آنے سے کام آٹنے سے سب مل کر کریں گے تو انشاءاللہ گھر مدینہ مدینہ چلتا رہے گا ماشاءاللہ میسیجیں ہمارے پاس ہی کہتے ہیں کہ میں اپنی ذوجہ کا اگر کسی بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ نے میری انسٹ کی ہے اب میں کیا کروں یہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ اس میں کہتی ہوگی یا تو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ انسٹ کرنے والا ہوتا ہوں اگر آپ اچھے انداز سے مسکلہ کے شکریہ ادا کر تو کون مولے گا میری انسٹ کی یا میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں تو آپ کو بزتی پیل ہوگی اب میرا انداز یہ ادا ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی بہت بہت شکریہ chat یہ آپ کا کام جوع ہے میرے لیے ایک بوژ بن گئی ادا یہ شکریہ کا بھی ایک ضروریات اگر شکریہ ادا کرنا ہے شکریہ کوئی ادا کر رہا ہے شکریہ کی پورé ہوتا ہے شکریہ ادا کیسے کیا جا رہا ہے ورنہ بے حکوفی ہوگا اگر 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 رنکھ ایک بے حکوف قرآن ہے تو اس کو چاہیے کیے اکل اس کو کہیں سے عقل لے کر دینی چاہیے یہ موبال گئی ہے دعا کر اللہ اس کو سمجھ آتا ہے امین امین یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا کا شکریہ کے وقت نکال کر ہمارے مسائل پر بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ بات پر شکریہ ادا کرنا یہ دوستی میں نہیں ہوتا عام لوگوں سے تو ہم بات بات پر شکریہ ادا کر سکتے ہیں دوستوں میں ایسا نہیں ہوتا موقع محل کے مطابق ہوتا ہے موقع محل کے مطابق ہوتا ہے اور یہاں تو ہے ہی نہیں مصیبت تو یہ کہ شکریہ نام کا لفظ آتا نہیں ہے غیروں کے لئے اپنوں کے لئے نہیں ہے ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ اپنوں کو شکریہ کی کیا ضرورت ہے لڑائی تو اپنوں میں ہو رہی ہے غیروں سے لڑکا بر رہے آپ بھائی اپنے تو لڑ رہے ہیں غیر کب لڑ رہے ہیں دوستوں میں کب لڑائی ہیں جو روز ملتے ہیں وہ لڑ رہے ہوتا ہے جو کبھی کوئی ملتا تھوڑی لڑ رہا ہوتا ہے تو وہاں شکریہ نہیں ہے وہاں مطلب کہ تینکیو نہیں ہے جزاک اللہ نہیں ہے لبیک نہیں ہے مسکرانہ نہیں ہے یہ چیزیں جب وہ ختم ہو جائیں گے جب پانی پڑے گا نہیں تو خشکا پڑے گا تو یہ ہلکی ہلکی یہ نہیں مسلح دار بھارشت کا طور ہے ہلکی ہلکی فوار شکریہ کی لبیک کی آپ کا شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ تینکیو ہلکی 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 اس کی فوار پڑتی رہے انسان کو مزہ آ جاتا ہے مدینہ مدینہ کہہ رہے ہیں کہ کیا چھوٹوں کا بھی شکریہ ادا کیا جائیں بلکل کرنا چاہیے اس کی تربیت ہے ماشاء اللہ چھوٹوں کا شکریہ ادا کریں ان کی تربیت ہے وہ بھی پھر مرے ہو کر شکریہ ادا کریں گے ٹھیک میسج ہے کہ استاد کا شکریہ کس طریقے سے ادا کیا جائیں احمد رحمان ہے تو اس پر فتوہ رزویہ میں تو استاد کے اوپر تو پوری ڈیٹیل لکھی ہے ٹھیک بلکہ یہاں تک احمد شاید اسی جگہ پر لکھا ہے محسین کی تعریف کرنا اس کا گویا کہ اس کا ایک طرح تو شکریہ ادا کرنا ہے فتوہ رزویہ میں تو استاد تو بہت بڑا محسین ہے اور مابا پھر کتنے بڑے محسین ہوں گے پھر پیر کتنا بڑا محسین ہے اللہ آج تو آپ دل کی باتیں کر رہے ہیں بات دل میں آتی ہے آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو مزید جنل کی ناظرین آپ نے سلسلہ دیکھا اللہ تعالیٰ کی بھی تفیق عطا فرمائے صلو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ